دوستوں آج تک آپ نے کیول ہولی ورڈ مووی میں ہی کچھ عجیب سے جانور دیکھے ہوں گے جنہیں ویگیانکوں نے خود بنایا یا وہ ان کے غلط ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے وقصت ہو گئے پھر کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بدلتی ہوئی سائنس اور ٹکنالوجی اس دنیا میں کچھ ایسے جیو بھی بنا چکی ہے جو سامانے جیووں سے بہت الگ ہے اور خطرناک بھی جنہیں یا تو ویگیانکوں نے سالوں کی لگاتار محنت سے بنایا ہے یا پھر یہ بچپن سے ہی ایسے تو چلیے جانتے ہیں ایسے کون سے جیو ہے جنہوں نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا دوستو لائگر بلیوں کی جتنی بھی پرجاتیاں ہیں ان سبھی پرجاتیوں میں سب سے بڑی بلی ہوتی ہے جس کا نارملی سبھی بلیوں کی طرح جنم نہیں ہوا بلکہ اسے ویگیانکوں نے مادہ باغ اور نرشیر کے ڈینے کو ملا کر بنایا ہے دوستو اس پرجاتی کی نارمل بلیوں کا وزن لگ بھگ چار سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے پر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پرجاتی کی سب سے بڑی بلی جس کا نام ہرکیلوس ہے اس کا وزن ساڑھے سات سو کلو ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلیوں کی پرجاتیوں کی سب سے بڑی بلی ہوتی ہے انہیں ویگیانکوں نے سن رکشن میں رکھنے کا عادیش دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا تو یہ وہاں پر رہنے والے جانوروں کے لئے گھا تک ثابت ہو سکتی ہیں جگ لائن دوستو موجودہ سمی میں کیول دو ہی جگ لائن موجود ہے جن کا جن 9 اپریل 2006 کو کینیڈا کے انٹیریو میں ست بیر کریک سنچری میں ہوا ہے جن کا نام ہے جہزارہ جو کی ایک مادہ جگ لائن ہے اور دوسرا تسنامی جو کی نر جگ لائن ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جگ لائن پوری طرح سے لائن کے اکار کے ہوتے ہیں ان کا رنگ بھدے کالے و بھورے رنگ کا ہوتا ہے جن کے شریر میں کالے اور کالے چٹھے بھی موجود ہے دوستو یہ جگ لائن جتنے ہی ہی خوبصورت ہے اتنے آکرمک سو بھاوکے بھی ہوتے ہیں اور اپنی رفتار کے لئے جانے جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جاؤگے دوستو انہیں ویگیانی کو دوارن نہیں بنایا گیا بلکہ نارمل نر تیندوہ اور مادہ شہر کے آپسی سمبندوں سے جنب لیے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں پر دکھ کی بات یہ ہے کیا ہمیں آگے بھی اسی طرح جگ لائن اور دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں یہ ایک چنٹہ کا عوش ہے بنا ہوا ہے وال چکن دوستو اس بینا بال والی مرگی کو بنانے میں ایویگ ڈور کوہنا نے اپنی سالوں کی محنت جھوک دی انہوں نے اسے نیکڈ نیک مرگی جس کے گلے میں بال نہیں ہوتے بروائلر مرگی کے ڈینے کو ملا کر بنایا انہوں نے اسے بنانے میں اپنی زندگی کے پچیس سال بتا دیئے ان کا کہنا ہے کہ ریگستانی علاقوں میں جب بھی ٹیمپریچر پچاس ڈگری کو اوپر چلا جاتا ہے تب یہی مرگی کے بال ان کے دشمن بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے اس لیے انہوں نے اس بینا بال والی مرگی کو بنایا دوستو اس مرگی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرگی ادھگ گرمی کو سہین کرنے میں سکشم ہے اور بال نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسے بھی پرکار کہ کیڑے مکوڑے سے بھی بچی رہتی ہے اس کے ساتھ سیاتھ یہ لڑائی میں بھی انہیں مرگی کی اپیکشہ زیادہ فرتیلی ہوتی ہے دوستو میں یہی کہوں گا کہ یدی آپ مرگی پالن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرجاتی کی مرگی کو پالیے کیونکہ اس کی مانگ بھارت میں بہت زیادہ ہے اور مانگ ادھگ ہے اور آپ سوچ ہی سکتے ہیں دام بھی بہت ادھگ ہی ہوں گے دکاما دوستو اس کاما پرجاتی کو سب سے پہلے دوبائی کے ویگیانکوں نے 14 جنوری 1998 کو بنایا تھا اسے بنانے میں انہوں نے اونٹ اور لائیما کے ڈی ای نے کا پریوک کیا جہاں لیاما اور اونٹ کے آکار اور رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہیں ویگیانکوں دورہ ان کے ڈی ای نے کو ملا کر بنایا گیا یہ جانور بہت خوبصورت اور حیران کرنے والا ہے دوستو اور ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے اور ادھگ ماطرہ میں اونٹ پرابط کرنے کے لئے بنایا اور دوستو موجودہ سمیں میں یہ جانور اپنی کاما پرجاتی کو بڑھانے کی اور اگرسن ہے جو مادہ لیاما کے ساتھ جن پروسس کے لئے بڑا اتصک پایا جاتا ہے دجنگ کی دوستو اس ہائیبریڈ جیو کو بھی ویگیانکوں نے اپنے لیب میں ہی بنایا ہے جسے بنانے میں انہوں نے گدھے اور زیبرا کی ڈینے کا استعمال کیا جو ان دونوں جیووں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور آسچہ رجنک ہے دوستو اس جیو کی خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں جیووں سے کہیں زیادہ فرتیلا بھی ہے تو دوستو ویگیانکوں دوارہ بنایا گیا کچھ عجیب اور ہائیبریڈ جانور تھے جو آپ نے دیکھے آپ کے انسوار ویگیانکوں نے انہیں بنا کر سمجداری کی یا سب سے بڑے غلطی آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دھنیواز جائے ہند واندے ماترم